ملنا رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک دن نا شیر نے کہتے ہیں شیر نے ایک دن نا ریچ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لیومڑی کو اس نے کہا اوہ شکار کر دے چلیں ہا چلو جی شیر کی میربانی ذات لے لیا ہے حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے وہ تو بادشاہ ہے بادشاہ سلامت نے صاحب لے لیا شکار کیا تین چیزوں کا ایک شکار کیا خرگوش ایک حرن ایک گائے اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچ تھا نا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا یعنی شکار میں میرا بھی ساتھ اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خواب ہو رہا ہے حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا وہ ریچ ساتھ بھی نہ تگڑے ہو گئے انہوں نے کہا اوہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو دو چار آدمی مل کے تو وہ پھر بارشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں آپ کے مرشد ہیں آپ کو بلا بلا کے مشروع لیتے ہیں کام لیتے ہیں تو آپ تو بڑے کچھ نصیب ہیں تو انہوں نے کہا ہیر حاسب ہو لیتے ہو دی میر بانی ورنہ رنجے دلاری لڑاو لے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے میر بانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں ان کی نظر شفقت ہے ہیر حاسب ہو لیتے ہو دی او دی میر بانی انہوں نے میر بانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے ورنہ من آنم کے من دانم جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ اس نے نا شیر نے بھانپ لیا اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شیر میں کو بلا ہوں تب ہی تو مجھے سپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہیے میرے ساتھ شکار کرنے میں ہے کوئی میرے اندر بات اللہ اکبر اس نے نا آ گئے بیٹھ گئے اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے اب شکار تو ہو گیا ہے تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا اس نے کہا جی کرنا کیا ہے بانڈ کے کھانا چاہیے بانڈ کے کھانا چاہیے اس کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا میں نے تو ازرائی محبت تجھے عزت دی ساتھ لے لی یار تو بانڈ کے ہی بیٹھ گیا ہے اس نے کہا اچھا بانڈ کے کھانا چاہیے کہا بلکل کہا چلو بانٹو پھر کیسے بانٹنا ہے حرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے بلکہ حرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے اب اس نے تقسیم کیسی کی دی اس نے چلاکی کرنی چاہیے کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے آپ بڑے ہیں گائے آپ کی تین جانوروں کا شکار ہوا نا گائے حرن اور خرگوش کہنے لگا آپ بڑے ہیں گائے آپ کی میں درمیان نہ ہوں تو حرن میرا اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش ہے لومڑی کا اس نے کہا تیرا پھلا ہو جائے کیسی تمہیں تقسیم کی ہے اس نے مارا پنجا اور ریش کو بھی مار دیا اس نے کہا تو عجیب آج بھی ہے بھئی تجھے تجھ درہ موقع دیا ہے تو تُو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا اللہ اکبر اس نے کہا اچھا مر گیا اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی لومڑی تیرہ تیز ہے چلاک ہے تم اللہ رومی علی رحمہ کہتے ہیں اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تُو تقسیم کر تُو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے سویرے ناشتہ خرگوش کا کریں دپیر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائیں اور شام کو جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں یہی تقسیم ہے بڑا راضی ہوا شیر اس نے کہا تُو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کیا یہ کہاں سے سکھی ہے کہنے لگی ریچ کی موت سے سکھی ہے یہ بھی مر ہے نا میرے سامنے اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی بات تو تفنوں کی ہے ذرافت کی ہے لیکن ملہ رومی کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا حضرت عمر کا وثال ہوا قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی حضرت عبودردہ نے نا یوں مٹی پکڑی ہوئی ہے تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا پہلے تین تین چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں عصہ ہو جائے تو مٹی ڈالنے کے لئے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی توجہ ہے آپ کی میری بات پر تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھی حضرت عبودردہ مٹی لے کے جاتے حضرت سیدن عبودردہ حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لئے یہ پکڑی آت میں مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے پھر جاتے تو واپس آ جاتے پھر جاتے لوگوں نے قابودردہ ڈالتے کیوں نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے رو پڑے کہنے لگے عزت کے اس کو ہے گرام پر مٹی ڈال دوں وقار کے اس بادشاہ پر مٹی ڈال دوں فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں پھر میں مٹی پکڑی اور اپنے سر پر ڈال لی فرمانے لگے میں تھا جس پر مٹی پڑنے چاہیے تھی اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اگر اتنے اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سباب ہوتی تو یہ پاک لوگ میشہ دنیا میں رہتے ہیں فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے ہم نے بھی جانا ہے حضرت خضر علیہ السلام آئے کہنے لگے حضور شیخ عبدالقادر جلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں نہ کریں دعا انہیں کر دی پھر یہاں تو ہے ہی نہیں یہ لات لے ہیں نے رب رسول کے اللہ رسول کو منا لیتے ہیں تو غوث پا کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا چلو ٹھیک ہے اولاد کوئی نہیں کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھا کہہ اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا تو جانتا تھا نا اچھا اچھا میں سمجھ گیا اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبدالقادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا ملا کچھ نہیں یہ کہے اسے پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤ اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو آپ کی دیئے بات تو غوظ پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھار آئی ہے تو رب سے فرمائے ساتھ بیٹے تو عطا کر دینا اوہ بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لادلہ پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں تو جو رب رسول کے لادلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے بھائی اتنی سی بات ہے ایک شخص نے آکے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا لاد خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں آپ ہمیں کیم بلانگو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک کیسے کر سکتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے ماذا اللہ تو پھر اسے کافلانا کام کرے اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچھی اور غلیب زبان استعمال کرتے ہیں اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ ایزے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے عذاب میں میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے ابا کے لئے دعا کرنے تو غوث عظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا بیٹھا تھا حدیث ہے سعی بخاری میں سعی مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے بخاری مسلم ہے جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے اس نے کہا حضور میرے والی دائیں ہیں آپ کی محفل میں تو غوث پاک نے مسالیاں مچھلا کہا مالک تیرے معبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے میرے بانی فرمانا کرم نوادی فرمانا وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں اببہ ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا عبدالقادر جلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا ہمیں ملنگ نہ سمجھو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مردی پیچھے لگ جائیں گے ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہر بندہ اپنے اببہ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری آپ کیا سمجھتے ہیں کچھے پکے لوگ ہیں اور صرف یہاں نہیں وسیعت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گاؤس آزم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن گئے لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب بڑا مزہ آتا ہے بڑا سرور آتا ہے کوئی میرے نام سے نہیں پکارتا اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے یعنی اس میں سرور آتا ہے اس میں ذرا کیف آتا ہے حضورِ غوثِ پا آپ کے نسبت بڑی شان والی آپ کا مقام بڑھا حضرتِ مولانا جمیل الرحمن قادری آلہ حضرت کے مرید ہیں وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کہاں ہے قادری کر لے نظارہ اور پھر فرماتے ہیں جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشید پر اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشید پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم یہ غوثِ آزم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے وہ نقش بندی ہے وہ چشتی ہے وہ سوروردی ہے آج آپ کو سارے گیار بھی دیتے نظر آئیں گے اس لیے کہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فیض جب برسا ہے تو می بند کی برسا ہے اور ہر جگہ ہی برسا ہے ہر جگہ ہی برسا ہے تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی اللہ والوں سے پیان اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں